جو ناز صاحب وفات کر گئے آج بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج ماتم جو ہے پورے بدروہ بھلیسہ میں نہیں بلکہ پورے کھتا چناب میں اس وقت ماتم ہے ناز صاحب نے اپنی زنگی پوری صرف کر دی لوگوں کی خدمت میں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جگہ ہے جہاں ناز صاحب نے گئے اور جہاں پہ ناز صاحب نے لوگوں کے لئے کام نے کیے چاہے ناز صاحب منطری جس وقت بھی تھے سیکٹریٹ میں تھے لوگ جاتے تھے اپنے کام کراتے تھے آتے تھے اور اس وقت جو وقت آ گیا ہے اس وقت ایک ویکیوم ہو گیا ہے کانگریس پارٹی میں کمی ہو گئی بہت زیادہ کمی ہو گئی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے بڑا مشکل ہے یہ کمی پورا کرنا تو ہمارا ایک میسیج ہے ان کے گھر والوں کے لئے ان کی فیملی کے لئے ایک کندولنس میسیج ہم دیتے ہیں اور ہم اس گھم کی گھڑی میں اس وقت شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے اور جو بھی کام ناز صاحب نے کیے ہیں پوری دنیا اس وقت ان کاموں کی تعریف کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی لوگوں کو احسان صاحب دے اور وہ جنت فردوس اس کو دے کیونکہ وہ ہم میں نہیں رہے انہوں نے بھی بدروہ کے لئے بہت کام کیا اور وہ جب بھی یہاں آتے تھے تو ہر ایک کام کا نظریہ دیکھ کر کہ وہ کہتے ہیں کہ بدروہ میں سامتھنگ سو بھی دن اور یہ بڑے سا بدروہ روڈ کے لئے بھی اس نے بہت فائٹ کی اور میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو جنت فردوس عطا کرے تاکہ جو بھی اس نے اچھے کام کیا اس کا اس کو سلا مل جائے میں کہتا ہوں کہ ناز صاحب ایک اچھے منجے ہوئے سیاست دان تھے اور جو اب ہم میں نہیں رہے اب اللہ پاک ان کی روح کو شان کی دے تو ان کے گھر والوں کے لئے کیا میں کہتا ہوں کہ ان کو خدا پاک سبر جمیل عطا کرے اور وہ اس سجمے کو برداشت کرے تاکہ ہوں کہ ہم نے آخرکار کل نفس ان ذائقت و موت ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے وہ کوئی بھی شخص ہو وہ بڑے بڑے پیغمبر ہمارے رہی رہے اور ہم لوگ تو کچھ ہے ہی نہیں تو اللہ پاک سے میں یہی دعا کروں گا کہ ان کو جنت فردوس عطا